بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خطے سے امریکہ کی چھٹی تو ہوئی رہی ہے لیکن پاکستان کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے حالیہ ایک رپورٹ بھی آئی ہے امریکہ کی طرف سے جو بتا رہی ہے کہ چین کا کس قدر انحصار ہے پاکستان پر اور چین کو کتنی زیادہ ضرورت ہے پاکستان کی اور بھی اس رپورٹ میں باتیں کہی گئی ہیں یہ بہت ہی اہم اور خاص رپورٹ ہے اتنی اہم کہ اس کے حوالے سے چین نے اپنا ردعمل بھی دیا ہے اور امریکہ کی یہ دفاعی رپورٹ ہے بہت ہی اہم اور بہت خاص جس پر امریکہ مستقبل کے حوالے سے انحصار کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ روس کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں جتنے مضبوط ہو رہے ہیں جتنے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طرح کی سٹیٹمنٹ روس کی طرف سے آ رہی ہیں ان سے نظر آ رہا ہے کہ روس بھی اب بہت زیادہ پاکستان پر انحصار کر رہا ہے اپنے مستقبل کے لیے اور امریکہ تو علاقے سے فارغ ہو رہا ہے جس طرح وہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور بڑی تیزی سے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں سے نکلے اب افغانستان کی صورتحال ہو تو اس میں بھی پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے سی پیک کے حوالے سے سینٹرل ایشیا کو اگر دیکھا جائے سینٹرل ایشن کنٹریز کے لیے دیکھا جائے تو پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اب اگر آپ سی پیک کے روٹ پر جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سی پیک پر جو بورڈز لگے ہیں وہاں پر موسکو تک کا فاصلہ لکھا ہوگا آپ کو کئی جو پر ملے گا کہ موسکو کو اس طرح سے راستہ جاتا ہے یعنی روس کے کیپٹل کو تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ روس بھی سی پیک سے جڑ رہا ہے اور اس کو بھی اپنی تجارت کے لیے جو سمندری راستہ سب سے بہتر نظر آ رہا ہے وہ گوادر ہی ہے اور پاکستان ہی ہے پھر اس سے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں روس کی بڑی بڑی کمپنیاں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹ کریں گی کیونکہ ان کے لیے بھی بہت اہم ہوگا کہ باہر سے مال لانا یا بیچنا اگر وہ پاکستان میں اپنی انسٹری کو لے کر آتے ہیں تو اور اس کے علاوہ روس تک جانے کے لیے بھی آپ نے یہ کہانیاں سنی ہوں گی پرانے جب وقت میں یہ کولڈ وار کا دور تھا تو اس وقت بھی یہ تھا کہ روس گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے اور پھر افغانستان میں جو اس نے اٹیک کیا وہ ایک لمبی داستان ہے تو بہرحال ہم اس میں جائے بغیر صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ روس اور چین کے لیے پاکستان کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے اور اس حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روس کے چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے کیا باتیں کہیں ہیں اب یہ حال ہی میں چیرمن جوائنٹ چیس آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے روس کا دورہ کیا ہے اور روس کے چیف آف جنرل سٹاف سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اب میں اس ملاقات کی تفصیل سے پہلے آپ سے ارز کر دوں کہ جوائنٹ مشقے بھی ہو رہی ہیں اس وقت فوجی مشقے فوجی گیمز ہو رہی ہیں جن میں روس اور چین کی فوجے بھی ہیں اور پاکستان کی بھی ہیں لیکن بھارت اس میں شریک نہیں ہے اور بھارت شریک نہ ہو کر اب آپ دیکھئے کہ اس خطے میں اور تنہا ہو گیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے باہر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجزیہ کارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے یعنی امریکہ کے نسبت اگر دیکھا جائے چین کے اور روس کے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جس طرح سے مسلسل بھارت کی سپورٹ کر رہا ہے بھارت کی سپورٹ بڑھا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ اب چین تو بھارت کے خلاف ہے ہی اور مزید زیادہ خلاف ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ کی شئے پر بھارت کے علاقے میں خطے میں بدمنی اور انتشار پھلا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ اگر زیادہ سپورٹ کر رہا ہے بھارت کی تو پھر پاکستان امریکہ پر ڈپنڈ نہیں کر سکتا یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے بھی تعلقات رکھتے ہیں لیکن پاکستان نے اپنے قومی مفاد میں دیکھنا ہے کہ سب کے ساتھ چلنا ہے تو اب تاریخ میں اتنے اچھے تعلقات پاکستان کے روس کے ساتھ نہیں رہے جتنے اب ہو رہے ہیں اور میں نے جو بتایا کہ یہ جو ملٹری گیمز ہو رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ان نے حالیہ رپورٹ میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اب روس اور چین تو پہلے ہی ہے لیکن روس بھی اب چاہ رہا ہے کہ دفاعی تعاون بھی پاکستان کے ساتھ اور زیادہ ہو اور پاکستان اور روس کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں کیونکہ روس میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا کہ وہ بھی سی پیکس سے جڑ رہا ہے اور خطے میں الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو ایسا خطہ عطا کیا ہے کہ کوئی بھی دنیا کی اس وقت سیچوشن ہو کسی بھی طرح کی انٹرناشنل سیاست چل رہی ہو سوشو اکنومک معاملات چل رہے ہو پاکستان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے الحمدللہ اب میں آپ کو اس ملاقات کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ جو روس کے چیف آف سٹاف کی ہوئی ہے اچھا اس میں پاکستان کے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے روس کا دورہ کیا ہے اور دورہ کے دوران روس کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل ویلیری سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور ملاقات کے دوران دور ممالکی مسلح فاج کے درمیان تعاون بہانے پر بات چیت کی گئی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ روس اور پاکستان کی فوجوں کے درمیان دفاع کے حوالے سے فاج کے درمیان تعاون جو ہے وہ مزید آگے بڑھانے پر بات ہوئی ہے اب اس ملاقات کے دوران دور ممالکی مسلح دو طرفہ فوجی تعاون کے امور اور علاقہ سلامتی کے متحرک امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے یعنی اب علاقے کی سلامتی آپ یقیناً سمجھ رہے ہیں کہ یعنی یہ صرف پاکستان اور روس کی نہیں پورے علاقے کی بات ہو رہی ہے اب علاقہ سلامتی میں آپ افغانستان ہی کی اگر مثال لے لیں تو یہ بھی بات آتی رہی ہے یہ رپورٹس بھی آئیں کہ جی روس نے فی فوجی امریکی فوجی مارنے کے طالبان کو پیسے بھی آفر کیا برحل اس چیز کو طالبان نے بھی ڈینائے کیا اور امریکہ کے حوالے سے یہ رپورٹ بڑی تشویشناک تھی اس کو بڑا پھیلایا گیا کہ جی روس تو یہاں پر پیسے دیتا رہا ہے امریکی فوجیوں کو مروانے کے لیے بدلہ لینے کے لیے کہ پہلے جس طرح امریکہ افغانستان میں سپورٹ کر رہا تھا طالبان کو تو اب طالبان اور امریکہ بہم مخالف ہوئے تو روس نے بھی سپورٹ کی برحل یہ ایک الگ سے رپورٹ آئی تھی اور کافی اس کا چرچا رہا اب دیکھئے کہ روس پاکستان کے ساتھ چاہ رہا ہے کہ دفاعی تعاون کو فاج کے درمیان جو تعاون ہیں اس کو مزید بڑھایا جائے اب ان دو اہم شخصیات کی ملاقات کے دوران دوروں ممالک مابین دو طرفہ فوجی تعاون کے امور اور علاقہ اسلامتی کے متحرک امور پر بھی تبادہ خیال ہوا جس کے میں نے کہا کہ اب علاقے میں کس طرح سے ہم نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس کو آگے لے جانے کے لیے کام کرنا ہے جنرل عدیم رضا کے جو اس وقت جب یہ روس گئے ہیں ابھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے جنرل عدیم رضا سی او کے تحت شہنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے تحت ہونے والی دفاع اور سیکیورٹی میں تعاون پر کے سلسلے میں روس کے دورے پر رہے پاکستان ٹرل ایڈویجن کے اگر بات کریں تو پی ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل ویلری نے پاک فوج کی پیشاورانہ مہارت کی تعریف کی اور دشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا بھی اطراف کیا کہ جس طرح پاکستانی فوج نے پاکستانی قوم نے یہ دشتگردی کے خلاف جنگ جیتی ہے جو سب سے مشکل ترین تھی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کوئی اور قوم اور کوئی ملک یا فوج اس طرح سے یہ جنگ نہیں لڑ سکی اس طرح سے اس جنگ میں کامیابی نہیں حاصل کر سکی اور پھر پاکستان کی فوج کی اس کی مہارت کی دیکھئے روس بھی تعریف کر رہا ہے اب جنرل ندیم رضا اس وقت موسکو میں انٹرناشنل ملٹری گیمز دوہزار بیس کی اختامی تقریب میں بھی شرکت کریں گے اور پاک فوج گزشتہ تین سالوں سے ان مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے بھارت ایک بار پھر میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اور روس کے شہر اس طرح خان میں شیڈول اسکری مشکوں میں شرکت سے اس نے انکار کر دیا ہے اور شنگائی تعاون تنظیم کے تمام رکن مالک اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس میں چین بھی ہے پاکستان بھی ہے برحال اب بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے بھارتی میڈیا کہتا ہے جنرل بپن راوت اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات کے بعد نئی دلی نے موسکو کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور وجہ بتائی کہ ان مشکوں میں پاکستان اور چین کی افواج بھی شریک ہیں اس لیے خطے میں ہم ان مشکوں میں سنی لے سکتے اب دیکھئے کہ نقصان اپنا ہوا بھارت یہاں سے بھاگ گیا اور مزید تنہائی کا شکار ہو گیا کہ اس کے بغیر یہ مشکیں ہو رہی ہیں اور یہ ممالک ان کی افواج آپس میں جڑ رہی ہیں اب ان فوجی مشکوں میں شہنگائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کی افواج شرکت کریں گی جو روس کے شہر سراخان میں پندرہ ستمبر سے ستائیس ستمبر تک جاری رہیں گی تو یہ ایک بہت ہی اہم روس کے حوالے سے جیسے میں نے ارز کیا اچھا اب میں آپ کو چائنہ کی لیٹسٹ جو سیچویشن میں بتا دوں کہ جس طرح سے امریکہ اس وقت صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور بڑا پریشان ہے اور امریکی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے امریکی افیشل سرکاری رپورٹ جو حالی میں ریلیز کی گئی ہے ان کے دپارٹمنٹ ڈیفنس نے اور وہ جیو سٹریٹیجک ایمپورٹنس کی ہے وہ کہہ رہے کہ جی یہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو کے تحت چین اور پاکستان اب اور زیادہ قریب آگئے ہیں پہلے سے بھی زیادہ قریب آگئے ہیں اور اس کی جیو سٹریٹیجک ایمپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اب چائنہ شاید سوچے کہ وہ ملٹری لوجسٹکس کی فسلٹیز کو پاکستان اور اور ملکوں میں لے کر جائے بہرحال پاکستان نے اور چین نے اس چیز کو ڈینائے کیا اس رپورٹ کو کہ جی کوئی ملٹری لوجسٹکس فسلٹیز وہ یہاں پر آ رہی ہیں یہ ہمیشہ سکا جاتا رہا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ کے جی وہ چائنیز فوجی یہاں پر آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ ہماری فوج بڑی زبردست ہے اور ہمیں کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ دیگر کئی ممالک جس طرح امریکہ اپنی فوجیں بھیجتا رہتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی آپ کو اپنی فوج کی ضرورت نہیں ہماری فوج جو آپ کے لیے آ رہی ہے بس آپ پیسے دیں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ سب کو پتا ہے یہ صرف یہ فیچر کے لیے بات کریں اور یہ نہیں کہ فوج کی بات کریں یہ صرف لوجسٹکلی بات کریں اور اس میں بھی یہ کہ ٹیکنالوجی وائز لٹس ٹیکنالوجی کے تحت چائنہ یہاں پر علاقے پر نظر رکھنا چاہ رہا ہے اور امریکی مفادات جو ہیں اس سے خطرے میں آ سکتے ہیں کیونکہ وہ اب اتنی زیادہ اس کی پریزنس ہوگی اور ٹیکنالوجی وائز ٹیلی میٹری سسٹم دیگر جو لٹس ٹیکنالوجی کے سسٹمز ہیں ان کے تحت چائنہ علاقے میں اب پریزنٹ ہوگا اور پاکستان کی نہیں وہ کہنے جی پورے یہ جو ساؤتھ ایشیا کے علاقہ ہے اس میں اس کی پریزنس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس رپورٹ میں کہ اس سے چائنیز کا انفلوینس علاقے میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کا انٹرنیشن انفلوینس بھی بہت زیادہ بڑھے گا اب یہ کیونکہ وہ صرف کہ پاکستان چکے شامل ہو گیا ہے اس کی لوکیشن ایسی ہے اور جو سٹریٹ آف ملاقہ کہ جو اس کے چوک پوائنٹس ہو سکتے ہیں خاص طرح انرجی ریسورسز کے لیے کہ وہ یہاں سے آگے سے جا کر پورا ادھر سے گھوم کر چین کے بحری جہازوں کو آنا پڑتا ہے انرجی ریسورسز کے لیے اب اس کے پاس گوادر ہوگا تو اب اس کے لیے خطرہ بڑا کم ہو جائے گا امریکہ کی دھمکیاں اس طرح نہیں رہیں گی تو اس لیے یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ چین بہت زیادہ پاکستان پر اب یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جو ملٹری ایکسسائزز ہو رہی ہیں اس سے یہ بہت زیادہ خطے کی فوجیں جو ہیں قریب آ رہی ہیں اور اس میں چین کا بہت زیادہ فائدہ ہے جس طرح میں نے حالی ابھی آپ کو یہ ملٹری ایکسسائزز مثال دی جس سے بھارت نکل گیا ہے اور خطے میں اور تنہا ہوا ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اس رپورٹ میں اب اس میں امریکہ کی رپورٹ ہے دفائی رپورٹ کس کا نام لے رہی ہے کہ جی یہ ان کی انگیجمنٹس بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں مختلف معاہدوں پر معاہدے ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ان ممالک میں ریشیا پاکستان اور اسوسیشن آف ساؤت ایسٹ ایجیان نیشن سامل ہے آسیان کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو مل رہے ہیں اس سے چین بڑا مضبوط ہو رہا ہے اور یہ فورسز جو ہیں ان ممالک کی وہ انٹیگریٹ ہو رہی ہیں آپس میں جڑ رہی ہیں تعاون بڑھا رہی ہیں تو امریکہ کو اس پر بڑے زیادہ خدشات ہیں اچھا اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ رپورٹ کہ جی چائنہ نے اپنی ملٹری پریشر کو ڈبل کر دیا ہے اور دو سو سے زیادہ نوکلی وار ہیڈز ہیں وہ ایک دہائی میں اس نے تیار کر لیے ہیں اور بلسٹک میزائلز بھی ہیں لینڈ سی ائر کی اس کے پاس فیسلٹی ہے اس لحاظ سے اور پھر یہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ یونائٹڈ سٹیٹ سے آگے بڑھ رہا ہے اور پیپلز لیبریشن آرمی کے پاس اس وقت آپریشن کے لحاظ سے دیکھیں تو جناب یو ایس فورس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بہت کچھ آ چکا ہے پھر یہ کہ جی اب صرف میچ نہیں ہو رہا اب تو چین کی فوج آگے بڑھ گئی ہے امریکہ سے اور وہ مثال دے رہے ہیں کہ جی کئی ایریاز ایسے ہیں جن میں شپ بلڈنگ میں آگے چلا گیا ہے لینڈ بیسٹ پلسٹک اینڈ کروز میزائلز میں چین آگے چلا گیا ہے ایر ڈیفنس سسٹمز میں چین بڑھ آگے جا رہا ہے اب چائنہ نے اس ساری ریپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ بلکل ہی سب کو جھوٹ ہے مسنرپرٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیفنس پالسی اور ملٹری سٹریٹیجی کو چین کی عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ صرف چائنہ کی جو ملٹری کی مارڈنیزیشن ہے یا ڈیفنس ایکسپنٹیچر ہے نیوکلل پالسی ہے اور ادر ایشیوز ہیں ان کو عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اب یہ تو میں نے آپ کو امریکہ کا ورجن بتا دیا اور چائنہ نے اس کا جواب دیا ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب روس ہو خطے کے دیگر موالک ہو ساؤتھ اسٹ ایشنز ہو سینٹرل ایشن سٹیٹس ہو اور ریجنل پاورز ہوں سب کے لیے پاکستان بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے یہ گوادر پورٹ یہ سی پیک سب سے اہم پروجیک یہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ دنیا کی زیادہ آبادی اس خطے میں ہے اور وہ سی پیک سے ہی جڑے گی میں نے آپ کو رشیہ کی مثال دے دی کہ کتنا وہ پاکستان سے آگے بڑھ کر اور مزید تعلقات میں گرم جوشی لانا چاہ رہا ہے اور چین اور روس بھی اگر دیکھا جائے تو چونکہ امریکہ کے خلاف ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی آپس میں بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں ایک بہت اہم خبر بہت اہم خبر مجھے بتا ہے ویڈیو علمبی ہو گئی لیکن میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں حالات یہ ہیں روس اور امریکہ کے خلاف روس اور امریکہ کے درمیان وہ سرد جنگ کا تو معاملہ ختم ہو گیا اب تو نئی سرد جنگ کہا جا رہا ہے جی چین اور امریکہ کے درمیان ہیں لیکن حال یہ ہے کہ اب پھر وہ بلکل رشیہ کی حدود کے قریب آ گئے کہ آٹھ جیٹ تیارے اڑائے رشیہ میں آٹھ جیٹ تیارے اڑائے اور اس چیز کو کنفرم امریکہ بھی کر رہا ہے ان بی فیفٹی ٹو بومرز کو پیچھے دکھیلنے کے لیے اور اس سے پہلے بھی چند دن پہلے بھی شاید ہفتہ پہلے بھی ایسا ہوا ایک یا دو بی فیفٹی ٹو بومرز جو ہیں امریکہ کے خطے میں آئے روس کے بلکل سرد کے قریب آ گئے اور تب بھی جہاز اڑائے گئے تھے لڑاکہ تیارے روس نے اڑائے تھے آپ سوچیں کہ امریکہ اور روس کس قدر آپس میں اس وقت ٹکراؤ کی کیفیت میں ہیں اور روس نے آٹھ ہز دفعہ آٹھ جیٹ تیارے اڑائے اور ان کو پیچھے دکھیل دیا بی فیفٹی ٹو بومرز کو جو امریکہ کی طرف سے آئے تھے تو یہ حالات چل رہے ہیں ختم انفلوئنس کے لیے بڑی طاقتوں کے ترمیان لیکن سب جانتے ہیں اس لیے امریکہ بار بار کہتا ہے سی پیک بڑا خطرناس ہو سکتا ہے اور بڑی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ رہے بہت زیادہ اس طرف نہ جائے دیگر ممالک سے بھی دباؤ ڈالنے کوشش کر رہا ہے لیکن حمدللہ پاکستان اپنے مفاد میں اپنے قوم مفاد میں فیصلے کر رہا ہے کسی کا دباؤ قبول نہیں کر رہا چین کے ساتھ بہترین تعلقات پہلے سے بھی زیادہ مضبوط چین کو پاکستان کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت دوستی صحیح ہے لیکن دوستی بھی انٹرنیشنل لیول پرتاب ہوتی ہے جب ایک دوسرے کی آپ ضرورت ہو ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو ورنہ وہ ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے تو بہرحال چین کو پاکستان کتنی زیادہ ضرورت ہے یہ دوستی بھی مضبوط ہو رہی ہے اور تعاون بھی مضبوط ہو رہا ہے یہ سی پیک کے بعد خاص طور پر اور اسی طرح سے اب روس روس کے لیے دیکھئے کہ پاکستان کتنی حمیت اختیار کر گیا ہے تو اس کے باوجود کہ چین اور روس کے بڑے ہی خراب تعلقات چل رہے ہیں امریکہ سے لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک ایسا زبردست بیلنس کریئٹ کیا ہوا ہے کہ تمام ممالک یہ سمجھ رہے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چین ہو روس ہو کہ یہ بڑی تین عالمی طاقتیں ہیں کہ وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں بہتر سے بہتر کرنے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات